آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اگٹھے نہیں رہ سکتے ہر ایک سے نیکی کر وہ خواہ نیک ہو یا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے وہ آگ کو دیکھے گا خلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور پیو لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں اسراف اور تقبر حق ہمسائیگی چاروں طرف چالیس چالیس گھروں تک ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے کافر ہمسائی کا ایک حصہ حق ہے مسلمان ہمسائی کا دو گناہ اور رشتدار ہمسائی کا تین گناہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سن نہیں پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی بد ترین برتن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو کتروں سے بڑھ کر کوئی کترہ پسند نہیں اول آنسوں کا وہ کترہ جو خوف خدا میں نکلے اور دوسرا وہ کترہ جو رائے حق میں گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹے کو تم میرے پاس حسب نصب نہیں عمال لے کر آوگے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری ہو جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا جس نے طالب علمی میں